ایک شیر کے بچے کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوا اس نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تو شیر نے اسے یہ کہہ کر رخصت کیا میرے پیارے بیٹے انسان ایک بہت خطرناک اور چالاک مخلوق ہے اس سے بچ کر رہنا شیر کے بچے نے سوچا اببہ کے خیالات بہت پرانے ہیں خیر میں خود دیکھ لوں گا کہ انسان کیا چیز اور کتنا خطرناک ہے یہ سوچ کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑا اور کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس سے ایک لہیم شہیم ہاتھی ملا کہیں انسان تو نہیں شیر کے بچے نے سوچا اس نے ہاتھی سے سوال کیا جناب کیا آپ انسان ہیں ہاتھی نے جواب دیا نہیں انسان تو بہت خطرناک ہوتے ہیں ہم آتی اتنے طاقتور جانور ہیں مگر وہ ہم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ہم پر سوالی کرتے ہیں شیر کا بچے آگے بڑھ گیا چلتے چلتے اسے ایک بھوٹ نظر آیا کیسا لمبا ترنگا اور عجیب و غریب جانور ہے شیر کے بچے نے سوچا اس موٹ سے پوچھا کیا آپ انسان ہیں ارے بھائی یہ انسان کا نام کیوں لے رہے ہو اوڑ نے گھور آ کر کہا اگر کسی انسان نے مجھے دیکھ لیا تو میری ناک میں نکیل ڈال کر مجھ پر بھاری بھاری سمان لات دے گا اور یہ درپوک جانور شیر کے بچے نے سوچا اور ناک چڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور کچھ دور اسے بیل ملا جو اتمنان سے گھاس چڑھ رہا تھا اس نے بیل سے اپنا سوال دوہر آیا جناب کیا آپ انسان ہیں انسان کا نام ستی ہی بیل پھر کی تھرہاں گھوم گیا کہاں ہے انسان کہاں کہاں اس نے گھبرار سے پوچھا وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم شیر کے بچے نے سواب دیا تو پھر تم نے انسان کا نام کیوں لیا بیل غصے سے بولا تمہیں معلوم ہے اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا مر جاؤں گا تو میری خال سے اپنی جوتیاں بنوائے گا غصے اور پریشانی سے بیل کا سانس پھول گیا بیوکوف جانور معلوم ہوتا ہے شیر کے بچے نے سوچا اور آگے بڑھ گیا شیر کا بچہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک بڑھائی نظر آیا کیسا عجیب جانور ہے شیر کے بچے نے سوچا اتنا دبلہ پتہ اور کمزور اور یہ دھنگ سے چاروں پیروں پر کیوں نہیں چلتا آج اس کی تو دھنبی نہیں ہے شیر کے بچے کو بڑھائی پر ترس آ رہا تھا آپ کون سے جانور ہیں اس نے تمیز سے بوچھا میں انسان ہوں بڑھائی بولا یہ سننکا شیر کا بچہ بھونٹ چککا رہ گیا مگر میں نے تو سنا تھا کہ انسان بہت قطرناک ہوتے ہیں وہ بولا بڑھائی مسکر آیا ہم انسان کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے مگر ہاں ہم اتنے ذہین ہیں اور ہمیں اتنے کرتب آتے ہیں کہ جانوروں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے کہو تو تمہیں اپنا ایک کرتب دیکھا ہوں شیر کا بچہ کرتب دیکھنے پر فورا راضی ہو گیا بڑھائی نے اپنی آری اٹھائی اور درخ سے ایک مضبوط شاک کٹ لی پھر اس نے شاک کو ایک طرح سے چیرہ اور چیرے ہوئے دونے اسٹوں کے بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی لکڑی کٹ کر ایک سراخ بنا لیا اپنا سر اس سراخ میں ڈالو بڑھائی نے کہا کرتب دیکھنے کی شاک میں شیر کے بچے نے جھٹ اپنا سر سراخ میں ڈال دیا بڑھائی نے پردی سے شاک کے چیرے ہوئے دونوں اسٹوں کو ایک ملا دیا اور ان میں کیلڈ تھوم دی اس طرح شیر کے بچے کا سر لکڑی کے بیچ سراخ میں پھنس گیا پھر بڑھائی نے لکڑی کو درخ کی ایک مضبوط شاک کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے اوزار اٹھا کر وہاں سے چل دیا اب شیر کے بچے کی سمجھ میں آیا کہ بڑھائی نے کرتب دکھا کر اسے قید کر لیا ہے اس نے خوبصور پٹخا اور شور مچا ہے مگر بے سود جب شام ہوئی تو شیر کا بچہ دھار دھار کر تھک چکا تھا اور سہمہ ہوا بیٹھا تھا اچانک سے ایک چڑیا کے آواز سنائی دی کوئی نئی چڑیا یہاں آنے کے لیے ہیں بہت خوش معلوم ہوتی ہے اس نے اداسی سے سوچا لیکن بجائے چڑیا کے اسے ایک اور انسان نظر آئے جو چڑیا جیسی آواز نکالتا ہوا چلا آ رہا تھا شیر کا بچہ بیچارہ ڈر کے مارے ایک طرف دبگ گیا مگر سیٹی بجاتے ہوئے لکڑھارے نے اسے دیکھ لیا لکڑھارے کو بندے ہوئے شیر کے بچے پر بہت رہمایا اس نے اپنی لکڑھارے اٹھا کر ایک ہی بار میں اسے آزاد کر دیا شیر کا بچہ کیسے چھوٹ کر خوش تو بہت ہوا مگر حیران بھی ہوا اسے لکڑھارے سے پوچھا جب آپ آپ تو انسان ہیں آپ کو خطرناک ہونا چاہیے پھر آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا آدمی ہسا اس نے شیر کے بچے کا سر پیار سے تھپ تھپ آیا اور بھولا بات یہ ہے کہ ہم انسان جب درے رہتے ہیں تو خطرناک اور ظالم ہو جاتے ہیں مگر جب ہم خوش رہتے ہیں تو رحم دل اور مہربان ہو جاتے ہیں میں تو اس جنگل میں بہت خوش ہوں پھر مجھے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے